بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نام دعا یاک نستین تو گائز ایک چھوٹا سا بالکل ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں گیسٹک ٹرائنگل انتہائی امپورٹنٹ ہے اچھا یہ کلینیکلی ریلیٹڈ ٹاپک ہے اگر اس سے بلوکیج ہو جائے تو ہم جو گیسٹیکٹومی کرتے ہیں یعنی ہم پھر سٹومی کے ذریعے جو فوڈ دیتے ہیں سارے کے سارے وہ سٹومی کے ذریعے دینے کے لئے ہم جو کٹ سیکشن کرتا ہے ایک سرجن اسے ہم کہتے ہیں گیسٹیکٹومی تو وہ کہاں پہ کی جاتی ہے گیسٹک ٹرائنگل کے ذریعے اب گیسٹک ٹرائنگل کیسے ہمیں بتا چلے گا کس جگہ پہ ہے آئیے میں سمجھاتا ہوں اپنی طرف سے کوشش کروں گا یہ سپوز کریں ہم کسی بھی نا پرسن کو فرنٹ سے دیکھ رہے ہیں یہ سارے اس کا پیلوس ہو گیا اور یہ سائیڈا باڈی ہو گیا لیٹرل دونوں سائٹ ہے یہ رائٹ سائیڈ ہوگی اور یہ لیفٹ سائیڈ ہوگی ایک میپ بن گیا آپ کے ذہن میں اب دیکھیں اوپر جو ہے یہ بلیک والا میں نے ملایا ہوا ہے ڈائیفرام اس کے نیچے ہمیں بتا یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ سٹرنم ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ رائٹ کاسٹل مارجن ہو گیا اور یہ لیفٹ کاسٹل مارجن ہو گیا یعنی یہ آل موسٹ نائنس ری بھی کنسیڈر ہوتی ہے کیونکہ نائنس ہی فرنٹ پہ آتی ہے باقی تو وہ پیچھ ہی رہ جاتی ہے تو یہ رائٹ کاسٹل مارجن ہو گیا یہ لیفٹ کاسٹل مارجن یہ جو بلو والی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سائیڈ کا سٹرنم کے اندر یہ آگے لگی ہوئی ہے میں نے پہلے بتا دیئے یہ رائٹ کاسٹل مارجن بھی ہمیں بتا ہے یہ لیور پڑا ہوا ہے یہ اس کا لیفٹ لوگ ہے یہ رائٹ لوگ ہے آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا ایک تو میرے ویڈیوز کے اندر یہ یہ والا آپ کو سارے کا سارے لیور نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ کلیر ہو گیا اب یہ والا جو بلو والا میں نے بنایا ہوگا یہ سارے کا سارے سٹومک ہے یہ لیسر کرویچر اور یہ گریٹر کرویچر ہو گیا نیچے جو یہ گرین کے اندر میں نے بنایا ہوگا ہے یہ والا یہ یہ ٹرانسوس کولون ہے ہمیں بتا ہے یہاں سے سمال انٹسٹائن ایلیم کے بعد ہو گیا تو سیکم سیکم ہے اسینڈنگ کلون پھر ٹرانسوس کلون پھر ٹرانسوس کلون ہو گیا پھر سگمائیڈ کلون اور پھر ریکٹم وغیرہ وہ آ جاتی ہیں تو یہ ٹرانسوس کلون یہ والا سارے کا سارے جا رہا تھا ٹھیک ہے اب یہ جو ٹرائینگل ان سب سٹیکچر کا دمیان اوپر لیور اس سائیڈ پہ جو ہے نا وہ کاسٹل مارجن اور نیچے جو ہے نا اسینڈنگ کلون ان درمیان نا ایک یہ ٹرائینگلر شیفڈ ایریا نا سرجنٹ را کرتا ہے یہیں سے جو ہے نا وہ کینچی مارک یا جو بھی انسٹرومنٹ ہوتا ہے نا وہ مارکے تو یوں کر کے یوں کر کے اور یوں کر کے ایک ٹرائینگل کو اوپن کیا جاتا ہے تاکہ ہم گیسٹیکٹومی کر سکیں تو اس کا نام ہے گیسٹک ٹرائینگل کیونکہ یہ سرومی کے اوپر ہوتا ہے گیسٹک سٹرکچر کے اوپر ہوتا ہے اچھا اب اس کے دیکھیں کتنے بارڈر مانے ہیں ٹرائینگل یا دیکھو تین بارڈر ہوتے ہیں نا ایک دو یہ تین ہو گیا اب جو یہ والا ہوتا ہے نا یہ والا بارڈر یہ والا دیکھیں یہاں سے یہ کوسٹل جو ہے نا یہ میں نے تھوڑی چھوٹی بنائی ہو یہ اس کے بالکل نا اوپر اوپر آ رہی ہوتی ہے یہ اس ٹرائینگل کے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا پیج کا مسئلہ تھا نا یہ ٹرائینگل اگر تھوڑی سی میں بڑی کر دوں یہاں تک لیا ہوں یہ اب ٹھیک ہوگا وہ پھر سٹرکچر درہ نظر آنا مشکل تھا اس لئے میں نے چھوٹی سی درا کیا تو یہ جو ہے نا لیفٹ سائیڈ پہ یہ والا جو بارڈر ہے نا یہ کون بنائے گا لیفٹ کاسٹل مارجن جو ہے نا یہ اس کا یہ لیفٹ کاسٹل مارجن یہ بنائے گا رائٹ سائیڈ پہ کون بنائے گا جو ہے نا انفیریئر بارڈر آف دی یہ جو انفیریئر بارڈر یہ ہوگا نا لیور کا اور سفیریئر بارڈر یہ بھلا تو انفیریئر بارڈر آف دی لیور جو ہے نا یہ رائٹ سائیڈ والے جو ہے نا بارڈر بنائے گا نیچے والا کون